بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیکریٹریٹ ہم نے پڑھنا ہے جو یو این او کا چھتا ادارہ ہے یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آپس ہے یعنی اقوام متحدہ کے باقی پانچوں ادارے جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا ان کے اوپر عمل کروانا اور تمام قسم کے ریکارڈ کو پاس رکھنا اس آپس کی اس ادارے کی ذمہ داری ہے اور یہ ادارہ نیو یارک میں قائم ہے اور اس کا جو سیکریٹریٹ کا سربراہ ہے وہ سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے اور ان فیکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکریٹری جنرل تمام اقوام متحدہ کے تمام اداروں کا جو ہے وہ سیکریٹری ہے اس کی معابنت کے لیے کئی سیکریٹری نیچلے لیول پر چنے جاتے ہیں جنرل اسمبلی اسلامتی کونسل سیکریٹری جنرل کو پانچ سال کے لیے منتخب کرتی ہیں اب جو ذمہ داریاں ہیں سیکریٹریٹ کی وہ یہ ہیں کہ تمام اداروں یعنی جو ہیں جنرل اسمبلی ہے اسلامتی کونسل ہے توریتی کونسل ہے معاشر معاشرتی کونسل ہے یا بین القوام میں دعوتہ انصاف ہے تو کیا کرنا ان کے اجلاسوں کی کاروائیاں محفوظ رکھی جاتی ہیں خطو کتابت کرنا اور ریکارڈ محفوظ رکھنا سلانا ریپورٹیں پیار کرنا کارکردگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے بنیادی اداروں کی تمام کاروائیوں کو پانچ زبانوں میں ریکارڈ کرنا جیسے انگریزی، فرانسیسی، عربی، چینی اور ہسپانوی تو یہ فنکشن ہے سیکریٹریٹ کا یہ تو ہم نے پڑا اقوام متحدہ کی فارمیشن یعنی اس کو کیوں قائم کیا گیا اس کے منشور، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس کے ادارے کتنے ہیں اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا یو این او کو جو بنانے کا مقصد تھا کیا وہ پورا ہوا کیا یو این او نے عالمی امن قائم کیا عالمی دنازعات کو ختم کیا اور کیا جو ہے وہ سٹیٹس کو جو ممالک کے درمیان ہے جو امیر ہیں وہ امیر تر ہیں جو غریب ہیں وہ غریب تر ہیں اور جس طرح سے امیر ممالک غریب ملکوں کا استحصال کرتے ہیں تو کیا یو این او نے اس کو روکا ہے یو این او اقوام امتحدہ کا ادارہ کیا تمام میمبرز کو ایکوال امپورٹنس دیتا ہے اور کیا یہ ادارہ واقعی با اختیار ادارہ ہے یا محض بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا ہے جیسے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ زیر نگران ہے نگرانی میں ہے اور اس کے علاوہ باقی جو چار مستقل میمبرز ہیں ان کی اجارہ داری ہے اس ادارے کی اوپر اور تو کیا واقعی ہی ایسا ہے تو اس کو ڈسکس ہم کرتے ہیں دو عالمی مسائل کے تناظر میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر اور دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ فلسطین کیا اقوام متحدہ اتنا با اختیار ادارہ ہے کہ وہ ان دونوں مسئلوں کو حل کر سکے اور ابھی تک حل نہیں ہو سکے اس کی وجوہات کیا ہیں تو وہ آج ہم اس میں سٹڈی کریں گے نمبر ون پہ ہے مسئلہ کشمیر برسکیر کی تقسیم کے وقت جمہ کشمیر کی ریاست ہندوستان کی اہم ترین ریاستوں میں سے ایک تھی چونکہ جمہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی 97% اس لئے وہ پاکستان سے الہاق چاہتے تھے لیکن اس وقت کا راجہ امادہ نہ ہوا اور ہندوستان کو بیچ دیا اور ہندوستان کو بلکہ بیچا بھی نہیں برطانوی حکومت کو درخواست کی کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پر کچھ افواج بھیجیں جو کشمیریوں کو بغاوت سے روک سکیں اور پھر انہی کی اسی درخواست کے اوپر پاکستان بننے کے بعد انڈیا نے اپنے افواج کشمیر میں اتاری تاکہ کشمیر کی عوام کو بغاوت سے روکا جا سکے اور راجہ کی حکومت کو قائم رکھیں لیکن بھارت نے یہاں پر جب امن ابحال ہو گیا تو اس کے بعد یہاں پر راجہ کی حکومت کو مستقل ہتم کر دیا اور تب سے کشمیر کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یعنی راجہ کی مدد ہندو راجے کی مدد کرنے کے لئے جو ہے وہ انڈیا یہاں آیا انڈیا نے اس ازاد ریاست کیونکہ انیس سو سنتالیس میں ازاد جمہو کشمیر کے جو راجہ تھے انہوں نے اس ریاست کو نہ تو پاکستان کے ساتھ شامل کیا نہ ہی ہندوستان کے ساتھ شامل کیا اب دوسری طرف جو تھے وہ پریشر تھا انڈیا کے طرف سے راجہ پر کہ اس کا الہاق جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر دیا جائے اور دوسری طرف جو ہیں وہ ازاد کشمیر اور جمہو کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ الہاق جاتے تھے لہذا عوام اور حکمران میں جب تنازیہ پیدا ہوا تو حکمران نے کیا کیا کہ انڈیا سے مدد طلب کی کہ جب تک انڈیا کے ساتھ الہاق نہیں ہو جاتا کشمیر کا کشمیری عوام مانتے نہیں تب تک انڈیا جو ہے وہ آ کر اپنے فواج یہاں پر داخل کرے اور وہ فواج کشمیری عوام کو ہندو راجہ کی حکمرانی کے لیے مجبور کریں اصل میں یہ مقصد تھا یہاں پر ہندو فواج کو آنے کا لیکن کیا ہوا انڈیا جب یہاں آیا تو پھر یہاں پر ہندو راجہ کی حکومت کو ارسرینو قائم کرنے کی بجائے تب سے اس کو اپنی ڈومینین بنا لیا اپنا علاقہ بنا لیا انڈیا نے جو ہے وہ کشمیر کو لیکن انڈیا کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوگا کہ یہ علاقہ ہے جس کی جس کی نگرانی جو ہے وہ انڈیا کرے گا اس علاقے میں یعنی مقبوضہ کشمیر میں حکومت بھی کشمیریوں کی ہوگی سارا کچھ کشمیریوں کہا ہوگا لیکن اس کا دفاعی اور اس کی جو کرنسی کے معاملات ہیں وہ انڈیا حل کرے گا یہ معاملہ پچھلے سال تک جاری رہا لیکن پچھلے سال میں آئین میں ترمیم کر کے مودی حکومت نے بقاعدہ طور پر کشمیر کو انڈیا کا حیصہ بنا دیا ہے کشمیر کا قومی ترانہ ختم کر دیا ہے کشمیر کا قومی پرچم ختم کر دیا ہے کشمیر کی جو ایک ازادانہ اندرونی طور پر جو ازادی تھی وہ ختم کر دی ہے بیرونی طور پر پلیسی کے حوالے سے خارجہ پلیسی کے حوالے سے کرنسی کے حوالے سے دفاع کے حوالے سے کشمیر پہلے ہی انڈیا کے ہاتھ میں تھا لیکن اور اندرونی طور پر بھی جو ہے وہ وزیر اعلی جو ہوتا تھا کشمیر کا وہ بھی انڈیا کی مرضی سے منتخب ہوتا تھا لیکن اب بلکل سیناریو یہ جو دکھاوا تھا یہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب تمام تر قسم کے اختیارات انڈیا کے ہیں اور اس کو ایک ایسا سمجھنے جیسے انڈیا کا ایک بقاعدہ صوبہ بنا دیا گیا ہے کشمیر کو تو اب اس طرح کشمیر میں ازادی کی جد جہد چروہ ہی 1948 میں اور کشمیریوں نے جہاد کے ذریعے کافی علاقہ ازاد کروا لیا جسے ازاد کشمیر کہتے ہیں اور اب ازاد کشمیر بھی ایسے یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر ازاد ہے لیکن بیرونی طور پر اس کی تمام خادشہ پالیسی اس کی کرنسے اور اس کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کے ذنبی ہے صورتحال کو اپنے خلاف دیکھ کر بھاراجہ نے بھارت کے ساتھ الہاق کی دستویز پر دستخط کر دیئے اور یوں پاکستانی اور بھارتی فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا یعنی پہلے انڈیا یہاں پر صرف راجہ کی مدد کے لیے آیا پھر بعد میں کیا ہوا بعد میں یہ ہوا کہ جب راجہ نے یہ دیکھا کہ 1948 میں کشمیر کا ایک بڑا حیصہ جو ہے وہ کشمیری مجاہدین نے ازاد کروا لیا ہے اور وہ حیصہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ اس نے الہاق کر لیا ہے تو باقی ماندہ جو حیصہ تھا جمہو کشمیر کا راجہ نے اس کا الہاق انڈیا کے ساتھ کر دیا اب دونے الہاق کی صورت میں پاکستان ازاد کشمیر کی خارجہ پالیسی اور کرنسی اور دفاع کا ذمہ دار تھا اور انڈیا جو ہے وہ جمہو کشمیر کی خارجہ پالیسی اور اس کے جو ہے وہ دفاع اور اس کی کرنسی کا ذمہ دار تھا لیکن انڈیا نے پچھلے سال مکمل طور پر یہ ڈومینین ختم کر دی ہے کشمیر کے اور اس کو اپنا حیصہ بنا لیا ہے جبکہ پاکستان نے ازاد کشمیر کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور اس کا وہی مقام رہنے دیا ہے اب کیا ہوا جب ایک حیصہ ازاد کروا لیا گیا جمہو کشمیر کا تو بھارت کو یہ خطرہ لہاک ہوا کہ کہیں مقبوضہ کشمیر بھی ان کے ہاتھ سے نہ چھن جائے تو جنگ کے بعد بھارت کو جب اپنی پوزیشن خطرے میں نظر آئی تو اس نے مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور جب اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ گیا تو اقوام متحدہ میں فورا جنگ بندی کروا دی اور اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو شاید سارا ہی کشمیر ازاد ہو جاتا لیکن اس جنگ بندی کے صورت میں تب سے اب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ دونوں ممالک کو ایک میز پر اکٹھے نہیں ہونے دے رہا اقوام متحدہ کے مداخلت پر بلا آخر جنگ بندی ہوئی سلامتی کانسل نے جو مستقل ادارہ ہے اس کا یو اینو کا اسے کشمیر اور کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے دو قرآدادیں تین اگست انیس سو اٹالیس اور جنوری انیس سو انچارس میں منظور کی تیپ آیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کے فواج کشمیر سے نکل جائیں گی عوام کی رائے جاننے کے لیے رائے شماری کروائی جائے گی اقوام متحدہ کی قرآدادوں اور اپنے بادے سے مکر گیا اور آج سے تب تک اقوام متحدہ پاکستان کی بارہا یاد دہانیوں کے باوجود پاکستان کے بارہا پریشر کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں کروا سکا اور پچھلے سال جو کشمیر کا سٹیٹس چینج ہوا ہے تب سے لے کر اب تک بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا اور کشمیر ابھی تک جونکا تون انڈیا کے قبضے میں موجود ہے اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے افغانستان کا وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کو حل کروانے میں کوئی نمائی کردار ادا کیا ہے قوام متحدہ نے تو یہ مسئلہ بھی ہمیں جونکا تون نظر آتا ہے افغانستان میں صدر دعوت کے قتل کے بعد روس نواز حکومتیں جکے بعد دیگرے نور محمد ترقی حفیظ اللہ افغانستان میں صدر دعوت کے قتل کے بعد روس نواز حکومتیں یکے بعد دیگرے فوجی حکومت نور محمد ترقی حفیظ اللہ امیر اور ببرک کارمل کی سربراہی میں قائم ہوئیں اور یہ فوجی انقلاب تھا جو افغانستان میں آیا ببرک کارمل کے دور میں سابق سوٹ یونین یہ روس کی وہ جو مجودہ روس ہے اس کو پہلے سوٹ یونین کہا جاتا تھا جب یہ جو بستی اشعائی چھ مسلم ریاستی ہیں یہ بھی اس کے کنٹرول میں تھی اور وہ دنیا کے سپر پاور ملک تھا ویت نام بھی جو تھا وہ اس کے قبضے میں تھا لیکن 1989 میں جب روس کو افغانستان میں شکست ہوئی تو اس کا نام جو ہے وہ پھر سوٹ یونین سے روس رکھ دیا گیا اور تب جو ہے وہ بستی اشعائی چھ مسلم ریاستیں بھی ازاد ہو گئی چالیس لاکھ سے زیاد افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان آگئی 1979 میں جب فوجی حکومت کے کہنے پر روس نے افغانستان کی عوام کی سرکوبی کے لیے اور ان کی بغابت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کیا روسی فوج کے خلاف مجاہدین نے کیا کیا کہ انہوں نے برپور محالفت کی اور وہ چاہتے تھے کہ روس جو ہیں وہ افغانستان سے واپس چلا جائے اور اس کے لیے پاکستان نے مجاہدین کی مدد کی اور پاکستان کے ساتھ مغربی دنیا یعنی امریکہ نے بھی مجاہدین کی مدد کی افغانستان سے روس کو نکالنے کے لیے اقوام متحدہ نے افغانستان میں روسی مداخلت کی مضمت میں 116 وٹوں سے افغانیوں کی ازادی اور خود مختاری کے حق میں قرادات منظور کی اقوام متحدہ نے روس پر مسلسل دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ افغانستان سے افغانستان واپس لے لے مجاہدین نے پاکستان اور مغربی ممالک کی مدد کے ساتھ روسی افغانستان کو اتنا نقصان جنیوہ میں پاکستان افغانستان اور روس کے درمیان تیہ پایا 2001 میں امریکہ اور اس کے اتحادی افواج نے کیا کیا کہ دہشتگردی کا الزام لگا کے جن مجاہدین کی مدد کی تھی روس کے خلاف اب انہی مجاہدین کی جب حکومت خائم ہوئی افغانستان میں تو ان پر دہشتگردی کا الزام لگا کر افغانستان پر قبضہ کر لیا اور یہ تقریباً بیس سال ہونے کو ہیں اور ابھی تک امریکن فوج افغانستان میں مجود ہیں تو روس کے جب قبضہ کا افغانستان پر اس وقت جو اقوام متحدہ کا کردار تھا وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اقوام متحدہ کی طرف سے مکمل خموشی ہے اور کوئی بھی امریکہ کے اوپر پریشر نہیں ہے کہ تم افغانستان چھوڑ کر یہاں سے واپس جاؤ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یو اینو مجبور ہے کیونکہ یو اینو کا دفتر صدر مقام بھی امریکہ میں ہے اور یو اینو جو ہے وہ مکمل طور پر مغربی ریاستوں کے قبضے میں ہے اور انہی کے مفادات کو سیکیور کر رہی ہے مسئلہ فلسطین جو تیسرا مسئلہ ہے یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اور یہ بھی اقوام متحدہ حل کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے فلسطین کا مسئلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا جب انیس سوڑت آلیس میں مغربی طاقتوں کی حمایت کے ساتھ رنیا کے مختلف حیثوں میں جو یہودی بکھرے ہوئے تھے ان کو فلسطین کے ساتھ ایک سرزمین دی گئی ان کو وہاں پر ان کی عبادکاری کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک نیا ملک اسرائیل کے نام پر وجود میں آیا فلسطینیوں کے لئے یہ بات تشویش ناک تھی جس کو نظر انداز کرنا کسی طور پر ممکن نہ تھا مگر مغربی طاقتوں کے امام پر اسرائیل نے اپنے علاقے پھلانا شروع کر دیئے اور اب یہ صورتحال ہے کہ پورے فلسطین کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اور فلسطین اندرونی طور پر انتہائی کمزور ملک ہے اور مکمل طور پر کھلواڑا بن چکا ہے یہودیوں کے ہاتھوں مسلم مالک خصوصا عرب ممالک فلسطین کے بجاؤں کے لئے سرگرم عمل ہوئے اور آپ نے پڑھا بھی تھا کہ 1969 میں OIC کو بھی قائم فلسطینیوں کی مدد کے لئے کیا گیا تھا اور کئی مرتبہ اسرائیل عربوں کے مابین جنگ بن ہوئی مگر عربوں کے درمیان اتحاد کی کمی اور دیگر وجہات کی بنا پر عرب ممالک جنگوں کو اپنے حق میں ثابت نہ کر سکے اور کئی اہم علاقے فلسطین کے جن میں یورشلم کا علاقہ قابل ذکر ہے مسجد اقصہ ہے اور بیت المقدس ہے وہ برہ راست کس کے کنٹرول میں چلے گئے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اور اب صورتحال تو یہ ہے کہ بہت چار جو ہے وہ مشرق وستق اسلام ممالک نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ تجارت کے سارے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے قوام متحدہ بھی اس مسئلے کا کوئی خاطرخہ حل نہ کر سکی آج بھی فلسطین کے ازادی کی تحریک اسرائیل کی جاریت دونوں سرزمین فلسطین پر دستور مجود ہیں بزاہر قوام امتحدہ اور بڑی طاقتیں آج بھی اس مسئلے کے لیے کوشہ نظر آتی ہیں مگر خلوص اور ارادے کی کمی اس مسئلے کو دن بہ دن گمبیر کرتی چلی جا رہی ہے بلکہ آپ دیکھیں بقاعدہ طور پر یوروشلم کو دار الحکومت قرار دے دیا ہے اسرائیل کا اس سے بڑی ہیں کہ وہ تسلیم کریں اسرائیل کو اور اس کے ساتھ اچھے ریلیشنز بھی رکھیں اور یوئی اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں شام اور جو ہے جارڈن ترکی اور سعودی عربیہ ان ممالک نے اسرائیل کو نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھے ہیں 1979 میں ایران میں اسلامی انقناب آنے سے پہلے ایران کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات تھے تو یہ نظر تو یوں آتا ہے کہ امتہ مسلمہ صرف اپنے ذاتی اناد اور مفادات کی بنا پر آپس میں بٹی ہوئی ہے اور یوں بھی نظر آتا ہے کہ قوام متحدہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ بوسنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ تو یہ وہ مسائل ہیں جن میں اقوام متحدہ نے کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا یعنی مارجنل لائز کر دیا ہے اور وہ مسائل جو جیسے ابھی افغانستان اور اراک میں امریکہ نے جب حملہ کرنا تھا تو فورا ایو نے اس کی نے پھر بھی اس کی منظوری دی لیکن وہ مسائل جو امت مسلمان سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اوپر اقوام متحدہ بلکل آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی صاف وجہ نظر آ رہی ہے کہ اصل میں اقوام متحدہ ایک مہرہ ہے جو مغربی داکتوں کے ہاتھ میں ہے اور مغربی داکتیں جن دوستوں کے حق میرا ہموار کرنا چاہتی ہیں جیسے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا انڈیا کا غاز بانا قبضے کو کبھی کنڈم بھی نہیں کیا بڑی ریاستوں نے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں فیکٹر نظر آتا ہے یو این او بظاہر ایک اچھی ہے لیکن غیر فال ہے کم از کم امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے میں تو یہ ہماری بک کا احتتام ہے ہم نے خارجہ پالیسی کا چیپٹر مکمل کر لیا ہے اس کے ساتھ ہمارے کتاب سوکس کی احتتام ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ جو ہم نیکسٹ نئی پلاننگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ